بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین طاقتور مغربی ہواوں کے سلسلے کے زیرے اثر سندھ بھر میں مزید بارشوں اور یولہ باری کی تازہ ترین پیش کوئی آ چکی ہے محکمہ موسمیات والوں نے کسانوں کے لیے اسپیشل الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے بارش کا نیا طاقتور سسٹم سندھ کے علاقوں میں کب داخل ہوگا اور اس سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور نئے سسٹم سے سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمات ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین نئے آنے والے مغربی سسٹم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مغربی ہواوں کا طاقت اور سسلہ 28 مارچ کی شام رات سے ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بر کے بیشتر علاقوں میں پھیلنا شروع ہو جائے گا جس کے باعث وقفے وقفے سے گرہ چمک دید ہواوں کے ساتھ بارش اور شدید یولہ باری کے امکان ہیں آنے والا سسٹم 28 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک صوبہ سندھ کے تقریباً 80 سے 90 فیصد علاقوں کو متاثر کرے گا جس کا زیادہ فوکس کراچی سمیس صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں سکھر جیک بابا لڑکانہ حیدراباد سانگڑ مٹھی تھٹھا بدین شہید بنظیراباد میر پورخاس دادو ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار میں گرہ چمک و تیز ہواوں اور آندھیوں کے ساتھ بارش اور باز مقامات پر شدید یولہ باری کا امکان ہے جس سے گندم کی کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے یہ جو خبر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یہ سو فیصد درست ہے باقی ناظرین دعا کریں کہ اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے مزید سندھ کے موسم اور آنے والے نئے سسٹم کی خبر جیسے جیسے آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو